بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کی سویٹیو پر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ایسا کیا ہوا کہ جنت مرزا کو فیصل کرشی نے کھڑی کھڑی سنا دی سننے میں یہی آیا ہے کہ فیصل کرشی لائیو ہے تو لائیو آکر انہوں نے جنت مرزا کی بہت زیادہ انسائل کیا ہے کیا یہ سچ ہے اور اگر سچ ہے تو پھر ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے جنت مرزا تیک بہت ہی اچھے ٹک ٹوک سٹار ہے اور وہ کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرتی نہ کسی سے کوئی بھی لڑائی کرتی ہیں تو پھر فیصل کرشی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ فیصل کرشی کو لائیو آکر ان کے انسائلٹ کرنے پڑی جنت مرزا کی ایک ویڈیو آئی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فیصل کرشی نے اس ویڈیو کی وجہ سے جنت مرزا کی بہت زیادہ انسائلٹ کر دی ہے وہ ویڈیو ہے کیا جنت مرزا نے ایسا کیا ویڈیو میں بولا ہے دیکھیں اتنا مزاق بنایا ہوا ہے اپنے گیم کو آپ اس کو چپیڑے مار رہی ہیں کیا ہے یہ بتمیز لوگ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ ویڈیو میں انہوں نے فیصل کرشی کی ہی ویڈیو جو انہوں نے خوش روح پاکستان میں مسکان کی انسائلٹ کی تھی اسی پر ہی انہوں نے ایک ٹک ٹکی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے جسے بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ فیصل کرشی نے ان کی بہت زیادہ انسائلٹ کی ہے جبکہ فیصل کرشی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے نہ انہوں نے جنت مرزا کی کوئی انسائلٹ کی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی اپنی لائف ہے وہ جیسے مرضی ٹک ٹک بنا ہے پہلے بھی اتنی زیادہ ٹک ٹک بنتی آ رہی ہیں کافی زیادہ لوگوں کی اس میں کاپی کی جا رہی تھی تو میں کوئی واحد شخص نہیں ہوں فیصل کرشی کا یہ کہنا ہے کہ جس کی پہلی بار کسی نے نکل اتاری ہو اور صرف جنت مرزا ہی نہیں بہت سارے لوگ اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں اور بنائیں گے بھی تو مجھے کوئی ایشیو نہیں ہے تو دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی اور جنت مرزا کا فیصل کرشی کی جو نکل اتارتے ہوئے ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا اپنے قیمتی خیالات کسی ہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کی جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جیس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر دے تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو معاصل ہو سکے تو دوستو اپنا بہت سے رکھ یا رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ